موسیقی آداب روزگار سے متعلق موضوع کی تدریس کیلئے میں اپنے بہت سے اساتزہ اور ساتھیوں کو مختلف طریقہ ایکار استعمال کرتے ہوئے دیکھتی ہوں مگر میں اس کی تدریس کے لئے ایک مختلف طریقہ ایکار کو ترجیح دوں گی اس کے لئے میں تین طریقہ ایکار اختیار کرتی ہوں پہلا طریقہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کارٹون اور دیگر فلموں کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں اس لئے ہم معاشیات کے موضوع کو ان الفاظ کے ساتھ شروع کریں گے جس کو عام طور پر ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں میں انہیں ایسی تصویر دکھاؤں گی جس میں متعدد پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہ ہو تو آپ کسی میکزین سے اس کا فوٹو کاٹ سکتے ہیں جس میں متعدد قسم کے پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ انہیں کلاس میں لاسکتے ہیں اور انہیں دکھا کر متعدد مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں جب آپ انہیں دکھائیں تو بچوں میں سے کسی ایک کو بلا کر تختہ سیاہ پر متعدد پیشوں کی ایک فہرس لکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ممکن ہے کہ بچے متعدد پیشوں کے مقامی نام جانتے ہوں آپ بچوں کو تھوڑی آزادی دے کر ان پیشوں کے مقامی ناموں کی فہرس بنانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں مختلف زبانوں کی مقامی بولیوں میں ان کے الگ نام ہوتے ہیں اس لیے آپ طلبہ کو نام بتانے اور ایک طالب علم کو تختہ سیاہ پر اسے لکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں اس سے مباحثے کا اکمہ حل پیدا ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ مخصوص پیشے کے خاص نام کو بچے تسلیم نہ کر سکیں ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو تنوہ سے بھرا ہوا ہے اس لیے یہاں ایک خاص پیشے کے پچاس سے زائد نام ہو سکتے ہیں ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب ہم مختلف ریاستوں میں کسی خاص پیشے کے نام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو انہیں طلبہ اور اسادزہ دوسرے نام سے جانتے ہیں جبکہ زراد سے تعلق رکھنے والے مزدور اور بھیڑوں کو چرانے والے چرواہے انہی کو دوسرے نام سے جانتے ہیں اس لیے جب آپ تصاویر کلاس میں دکھائیں گے تو بچے ان کے ناموں کے تائیں ایک مباحثے کا ماحول پیدا کر دیں گے اس لیے اس سرگرمی میں کلاس میں تصویروں کا دکھانا کافی اہمیت کا حامل ہے اب دوسرے طریقے کار دوسرے طریقے کو میں اس طرح استعمال کروں گی کہ میں بچوں کو ایک چھوٹا سا ہومورک دوں گی میں ان سے کسی خاص پیشے کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہوں گی وہ پیشہ سڑک پر ریلی لگانے کا ہو سکتا ہے حجام کا ہو سکتا ہے سڑک کی صفائی کا ہو سکتا ہے یا کوئی دیگر ایسا پیشہ ہو سکتا ہے جو ان کے گھروں کے اردگرد ہوتا ہو طلبہ سے مشاہدہ کر کے ان کا خاکہ تیار کرنے ان میں رنگ بھرنے اور انہیں کلاس میں لانے کے لیے کہا جا سکتا ہے ہر طالب علم متعدد پیشوں سے تعلق رکھنے والے الگ الگ خاکے لائیں گے عموماً میں کولاج بناتی ہوں ہم پانچھے کولاج بنائیں گے اور طلبہ کے ذریعے بنائے گئے خاکوں کو دیوار پر چسپا کر دیں گے دیوار پر ان کو چسپا کرنے کے بعد آپ پوری کلاس کو خوش خرم پائیں گے کیونکہ طلبہ اپنی تصاویر کو دیوار پر چسپا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے پھر جب آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اسے کیسے تیار کیا اور اس کے لیے انہیں کہاں جانا پڑا تو بچے اس کی وضاحت پیش کریں گے کہ انہوں نے اسے کیسے بنایا وہ کہاں کہاں گئے کس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا اور اس دوران ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس طرح سے جن کا خاکہ بچوں نے تیار کیا ان سے ان کی ایک طرح کی وابستگی ہو جائے گی اسی لیے بچوں کے آس پاس پڑوس میں موجود پیشوں کی خاکہ نگاری کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں تیسری سرگرمی کافی اہم ہے ہم بچوں کو آلہ سطح پر لے جاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دہیسیت استاد تختہ سیاہ پر آپ سوالات لکھ سکتے ہیں اور ان سے ایک چھوٹا سا سروے کرنے کیلئے کہہ سکتے ہیں اپنی پسند کے کچھ اچھے سوال آپ انہیں دے سکتے ہیں چاہیں تو آپ انہیں تختہ سیاہ پر لکھ دیں تاکہ بچے اپنی کافی میں اس کو نقل کر لیں اب بچے گھر جا سکتے ہیں اور اپنی گھر اور اپنے آس پاس پڑوس میں لوگوں سے ان سوالات کے جواب پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی تفصیلات کچھ یہ ہوں گی کہ پیشے کا نام کیا ہے اس فرد کی تعلیمی لیاقت کیا ہے ملازمت کا وقت کیا ہے بہت سے والدین ملازمت کی غرض سے دفتر جانے کے لیے تین سے چار گھنٹے کا سفر کرتے ہیں اور پھر گھر واپس آنے کے لیے بھی دو سے تین گھنٹے کا سفر کرتے ہیں پڑوسیوں سے مواد حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں بہرحال مواد حاصل کر کے جب طلبہ کلاس روم میں آئیں گے تو اس کی وجہ سے کلاس روم میں مباحث کا ماحول پیدا ہوگا مثال کی طور پر اگر تیس بچوں پر مشتمل کلاس ہے تو آپ انہیں چھے چھے بچوں پر مشتمل پانچ گروپ میں تقسیم کر دیں گے اور ہر گروپ سے سروے کے لیے حاصل شدہ مواد کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے کہیں گے بحثید استاد آپ نے سروے کا خلاصہ پیش کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں بچے سروے کا خلاصہ کلاس روم میں پیش کریں گے تیس بچوں کے کلاس روم میں جب پانچ گروپ تقسیم ہو کر اپنے اپنے سروے کی تلخیص کو پیش کریں گے تو کلاس روم میں کئی مباحثے بھی ہوں گے مثلاً بچے جاننا چاہیں گے کہ مختلف افراد کی مزدوری ایک دوسرے سے الگ کیوں ہوتی ہے لوگ سرکاری ملازمت کیوں کرتے ہیں اور پرائیوٹ میدان میں کام کرنے والوں کی بنسبت وہ زیادہ پیسے کیسے کماتے ہیں سڑک پر ریڑی لگانے والوں کے بالمقابل تجارت کرنے والوں کی آمدنی زیادہ کیوں ہوتی ہے مردوں کے مقابلے عورتوں کو یک سا کام کے لیے تنخواہ کم کیوں دی جاتی ہے دوسرے لوگ اپنے کام کرنے کی جگہوں پر کن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اس سے بھی آپ واقف ہوں گے اس سرگرمی کو آپ کلاس کا اہم حصہ بنا سکتے ہیں اور طلبہ کے ذریعے کلاس میں پیش کیے گئے سروے کے مواد کو انہیں سمجھا کر معاشیات کے موضوع کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی